بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے بہت خوبصورت پیٹن لے کے آئی ہوں جس میں میں ہوکہ استعمال کروں گی 2.5 mm کی اور میں جو وول استعمال کروں گی 3 پلائی کی ہوگی اپنی مرضی کا کلر لگا لیں جو آپ کو پسند ہو وہ کلر لگائیں بہت نفیس نائس بنے گا تو آئیے آج کا پیٹن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے رنگ بناؤں گی یہ دیکھئے یہ ہماری رنگ تیار ہو گئی ہے چھوٹا کر لیں اس کو وان چین بنا رہی ہوں ہاف کروشے کے ساتھ میں بناؤں گی اس کو 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 ہاف کروشے لگائے ہیں اب میں اس کا دھاکہ کھینچتی ہوں یہ دیکھئے اب یہاں بند کریں گے اس کو یہاں پہ جو چین لگائی تھی یہ دیکھئے ہماری چھوٹی سی بیس تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے 8 ہاف کروشے لگائے ہیں میں نے اب میں سیکنڈ راؤنڈ سٹارٹ کرتی ہوں اس کا 3 چین بناوں گی 3 چین اسی میں دوبارہ سے لگاؤں گی یہ دیکھئے 2 چین بناوں گی 1 2 چین اسی طرح 2 چین 2 ڈبل کروشے کے ساتھ پورا راؤنڈ کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں 3 چین بنائی تھی وہاں میں اس کو جوڑ رہی ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ 3 چین بناؤں گی پھر 3 چین اسی میں ڈبل لگیں گے 2 کروشے ہو گئے 2 کروشے جہاں پہ ہو گئے نیچے 2 ہیں اوپر 4 ہو گئے 2 چین مینٹین رہیں گی یہ دیکھئے اس کے میں تقریباً 4 راؤنڈ آپ کو کر کے دکھاؤں گی یہاں پہ 2 چین بنیں گی یہاں پہ جیسے اب یہاں پہ 2 بڑھے ہیں 2 یہاں بڑھ گے 2 یہاں بڑھ گے تو سائیڈ پہ 2 بڑھتے جائیں گے اور سینٹر میں سنگل لگتے جائیں گے اسی طرح میں آپ کو 2 سے 3 راؤنڈ پورے کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے 4 راؤنڈ کمپلیٹ کر لیے میں نے 1 2 3 4 سائیڈوں سے بڑھتے رہے اور سینٹر سے 1 ڈبل کروشے لگتا رہا یہاں تک ہم آگئے ہیں اب کٹنگ راؤنڈ شروع ہوگا یہاں سے ہم سلپ سٹچ لگائیں گے یہ دیکھئے ایسے یہاں پہ 1 2 3 چین اب بڑھنے کا کام ختم اب کم ہونے کا راؤنڈ شروع اس میں کچھ چینجنگ آئے گی اس لیے میں آپ کو یہاں پہ سمجھاؤں گی بھی اور بنا کے دکھاؤں گی بھی آپ میرے ساتھ رہیے یہ دیکھئے یہاں بھی کٹنگ ہوگی یہاں پہ 3 چین بناوں گی 1 2 3 چین 1 دبل کروشے 1 2 3 چین یہاں پہ کٹنگ ہوگی اسی طرح سے پورا راؤنڈ کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے جوڑ دیا ہے 3 چین بنائی دی اس کی ٹاپ پہ جوڑ دیا ہے یہاں پھر چین بناؤں گی ایک سلپ سٹچ لگائی ہے 1 مائنس کر دیا ہے 3 چین بنائی ہیں 1 2 3 چین لگاؤں گی یہ دیکھئے 1 2 3 چین 3 چین کے بار اس کی ٹاپ پہ لگاؤں گی سینٹر میں 2 چین 1 2 چین 1 2 3 چین اس کو مس کیا یہاں پہ لگاؤں گی دابل دابل کروشے دابل کروشے یہاں پہ ہمارا پیٹن بند ہو رہا ہے 3 چین بناؤں گی 3 چین 1 2 2 3 1 1 two three chain one skip کیا two میں لگایا اس طرح ہمارے لیف کی cutting شروع ہو گئی ہے بہت پیارے پیارے لیف بنتے ہیں آپ بھی بنائیے and پہ آ گئی ہوں یہ دیکھئے three chain یہ دیکھئے اسی طرح دو سے تین راؤنڈ لگا کے پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ہمارے یہ لیف بھی complete ہو گئے یہ دیکھئے same same بنے ہیں اسی طرح یہ بن رہے ہیں یہ center میں آ گئے ہیں جس طرح one two three سے پھر نیا پیٹرن سٹارٹ ہو جاتا ہے اسی طرح one two three اب نیا پیٹرن سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پہ جالی بنیں گی یہ جالی بنانا آپ کو سکھاتی ہوں آئیے تو بناتے ہیں three chain بناوں گی one two three chain سائدوں سے اسی طرح پٹی بنتی جائے گی center میں جالی بنیں گی one two three one two three یہ دیکھئے یہاں جالی سٹارٹ ہو گئی ہے اسی طرح یہ لیف بھی بنتے جائیں گے ساتھ میں یہ جالی بنتی جائے گی یہ تھوڑی دیر میں بند ہو جائے گا آپ کو یہاں تک three four round لگا کے دکھاتی ہوں pattern end کی طرف جا رہا ہے جتنا مرضی آپ بڑا بنا سکتی ہیں ابھی آپ کو میں تھوڑا اور بنا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے second leaf بھی پورا ہونے والا ہے center میں یہاں پہ pool بناوں گی اور یہاں پہ جالی کا ایک نیا round شروع کر رہی ہوں یہاں پہ pattern بناوں گی وہ آپ کو سکھاؤں گی باقی سارا repeat pattern ہے آپ نے دیکھ لیا جس طرح یہ بنے اسی طرح یہ بنے یہ بھی اسی طرح بن رہا ہے center میں یہاں pool بناوں گی وہ بھی آپ کو سکھاؤں گی اور یہاں پہ جو pool بنے گا وہ بھی سکھاؤں گی آپ کو یہ دیکھئے جالی کا pattern جو ہے یہاں پہ ابھی بنانا سکھاتی ہوں two chain بنالی ہم نے یہ دیکھئے اس side سے بھی ہم نے one double crochet لگایا اس side سے بھی ایک side دونوں کو ایک ساتھ بند کر دیا پھر ٹوچے ایک side سے لگایا دوسری side سے لگایا تینوں کو ایک ساتھ بند کر دیا یہاں جالی کا یہ ایک خوبصورت سا pattern شروع ہو رہا ہے اس لئے آپ کو تفصیل سے دکھا بھی رہی ہوں اور بنا بھی رہی ہوں یہ دیکھئے پھر وہی boundary پہ آگئی ہوں دونوں سائیڈوں پہ پانڈری بن رہی ہے یہ دیکھئے سارا یہاں پہ اسی طرح لیو بنتے جا رہے ہیں جتنے مرضی آپ بڑے بڑا بناتے جائیے اسی طرح total سارا repeat pattern ہے اسی طرح لیو بنتے جائیں گے یہاں پہ اور پھر میں یہاں سے یہ لیو پورے کر کے یہ پھول جب start کروں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھئے یہاں میں نے جالی کا round بنایا ہے one chain one double crochet کے ساتھ یہاں تک آگئی ہوں یہ لیو ختم ہو گیا یہاں پہ یہ دیکھئے one two لیو بنائے اب یہ پھول بن رہا ہے یہاں جالی بن رہی ہے اب پورا کر کے دکھاؤں گی میں آپ کو یہ دیکھئے یہ سلائس کمپلیٹ ہو گیا ہے two leaves بنے ہیں یہاں پہ two leaves یہاں پہ اور یہاں پہ یہ پھول بنائے ہیں میں نے یہاں جالی بنی جالی کی اوپر موتی بن گئے اور یہاں جالی بنی جالی کی اوپر تھم کے ساتھ موتی بنے یہ دیکھئے جب آپ سارا کمپلیٹ کر لیں گی بہت بڑا پیٹن بنے گا بہت زبردست لگے گا بہت آسان ہے آپ نے اس طرح کہ میرے بہت سارے پیٹن دیکھے ہوں گے یہ ریپیٹ ہے ریپیٹ کرتے جائیے پتے بناتے جائیے اور اینڈ میں یہ پھول بنا لیں اینڈ میں یہ پھول بنا لیں کوئی بھی اپنی مرضی کی لے ساپ اوپر بنا سکتے ہیں میں نے تھم کے ساتھ بنائی ہے اور یہاں پہ موتی بنائے ہیں یہ بھی اچھے لگتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے سسکرائب کرنا نہ بھولیے میرے چینل کو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میرے ساتھ میرا ڈیزائن بنایا دیکھا سیکھا کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں پوچھئے میں ضرور جواب دوں گی آپ کو thank you so much